اسلام علیکم خوش آمدیت میرے پیارے ساتھیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لیجی ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے ایک انوکی سچی اور احران کن کہانی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے جڑ جائے ہمارے چینل کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو دمانا ہر کس نہ بولے گا یہ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے اپنا تعرف کروا دوں مثل مشہور ہے کہ غریب اولاد کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں یوں جب میں نے اس عالم رنگگو میں آنکھ کھولی تو مجھ سے پہلے چار بہنیں اور تین بھائی والدین کی محبت کے حصے دار بن چکے تھے میری آمد گھر میں معمول کے مطابق لی گئی کیونکہ تمام بہن بھائی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد گھر میں ایک نئے مہمان کے اضافے کے عادی تھے چھوٹا سا تین کمروں پر مشتمل گھر جس میں دو کمرے رہائش کے لئے استعمال ہوتے تھے اور تیسرے میں روز برہ کے استعمال کا سمان رکھ کر پالیس صاحب نے اسے جنرل اسٹور کی شکل دے دی تھی اور یہی وہ واحد ذریعہ روزگار تھا جو دس افراد کے کمبے کی کفالت کر رہا تھا ہماری والدہ کی محنت اور سلکہ شعاری سے زندگی کی گاڑی رینگ رینگ کر چل رہی تھی جو میں بڑے بہن بھائیوں کی اتران پہنتے پہنتے اور انہی کے ہاتھوں پلتے ہوئے سکول جانے کی عمر کو پہنچ گیا ہمارے والدین کی شدید خواہش تھی کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر کے زندگی میں ترقی اور کامیابیاں حاصل کریں بڑی دو بہنیں میٹرک کے بعد گھر میں بیٹھی تھی والدہ ان کے رشتوں کے لئے نہایت فکر مند تھی لیکن غربت میں بغیر جہز کے بیٹیاں بیہانہ بھی ایک مشکل کام ہے کیونکہ آج کے مادہ پرستی کے دور میں یعنی نالچی دور میں اپنے بھی مفاد کے بغیر نہیں ملتے ہر کوئی غر سے ہی ملتا ہے بہرحال یوں ہی شبہ روز کا جکر چلتا رہا اور میں میٹرک میں پہنچ گیا اتنے عرصے میں والد اپنی سرطور کوششوں سے ان کے ہاتھ پلے کر چکے تھے اور اس میں والدہ کا ہی ہاتھ تھا ان کی محنت تھی سلائی گڑائی اور ٹیوشن وغیرہ سے معمولی سا جہز بنا کر سادگی سے ہم پہلہ خان دونوں میں بیٹیوں کو رخصت کر دیا گیا مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شروع ہی سے بہت شوق تھا والدین چکے تنگ دستی کی وجہ سے تعلیم اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے اس لئے کالج میں داخلہ لیتے ہی میں نے ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا دن کو کالج شام کو ٹیوشن اور رات کو اپنی بڑھائی نے زندگی بہت مشکل کر دی تھی لیکن ایک روشن آنے والے کل کی آس تمام تھکاور سامیٹ لے دی اس دوران بڑے بھائی صاحب بھی معمولی تعلیم حاصل کر کے چھوٹی موٹی ملازمتوں سے وابستہ ہو چکے تھے دو سال جیسے تیسے گزر گئے اور میں نے اچھے نمبروں سے انٹر کا امتحان پاس کر کے بھی قوم میں داخلہ لے لیا انہی دونوں اتفاق سے ہماری والدہ کی ایک کمیٹی کھل گئی جس سے میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ رکشہ لے لیا اب کالیس سے واپسی پر گھر آ کر میں کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرتا پھر رات گئے تک رکشے میں مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا تھا اس سے عامدری میں کچھ اضافہ ہوا اور زندگی میں کچھ سہولت محسوس ہونے لگی میرا روزانہ ترہ ترہ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا اور نتنے تجربات ہوتے ایک دن میری رکشے میں ایک عمر رسیدہ بہت ہی بڑھا جوڑا سوار ہوا دیکھنے میں تو میڈل کلاس کے افراد لگتے تھے ان کے ساتھ دو بڑے اور ایک چھوٹا بیک تھا میں نے ان کو پندرہ بیس منٹ میں ان کی منزل پر پہنچا دیا وہ اپنے گھر پر نہیں بلکہ گلی کے آغاز پر اترے اور کرایا ادا کر کے خاموشی سے اپنا سمال لے کر روانہ ہو گئے شام ہونے والی تھی اور مجھے شدہ سے بھوک محسوس ہو رہی تھی کھانا میں ہمیشہ گھر آ کر کھاتا تھا لہٰذا میں مہاں سے قریبی مارکٹ چل گیا اور ایک ٹھیلے سے برگر لے کر ڈکشے میں بیٹھ کر کھانے لگا فارق ہو کر میں نے سوچا کہ ایک دو سواریاں اور اٹھا لو اچانک میری نظر سامنے شیشے پر پڑی اور مجھے پچھلے سیٹ پر ایک چھوٹا سا بیک دکھائے دیا مجھے فوراً اسی جوڑے کا خیال آیا کیونکہ ان کے بعد میرے پاس ابھی تک کوئی سواری نہیں آئی تھی پہلے تو خیال آیا کہ اسے کھول کر دیکھوں لیکن پھر ضمیر نے ملامت کی کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ غلط بات ہے کسی کا سمان اس کی اجازت کے بغیر کھولنا بھی گناہ ہے میں ان کا گھر نہیں جانتا تھا بلکہ میں تو ان کے نام سے بے واقف نہیں تھا پھر میں نے وہاں جا کر کوشش کرنے کی ڈھانی کیونکہ یہی میرے والدین کی تربیہ تھی بے شک ہم نے تمام عمر غربت میں گزاری لیکن انہوں نے کبھی ہمیں حرام کا لکمہ نہیں کھلایا اور ہمیشہ رسک حلال کے حصول کی تلقین کی جب میں اس گلی تک پہنچا تو ہلکا اندھیرہ چھا گیا تھا میں نے پہلا دروازہ کھٹ کھٹایا تو ایک جوان لڑکہ نکلا اسے میں نے ان مسافروں کا ہلیا بتایا لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس طرح میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کرتا رہا لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی آٹھ نو لوگوں سے پوچھنے کے بعد ایک فیملی نے انہیں اپنے ہمسائے کے طور پر شناخت کر لیا کہ کہا وہ ہمارے پوڑوسی ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ان کے دروازے پر پہنچ گیا دستک دینے پر وہی بزرگوار تشریف لائے پریشانی سے چہرے پر ہماریاں اڑ رہی تھی میں نے سلام کیا اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو ایک دم ان کی آنکھیں چمک اٹھی خوشی سے تبکباتی آواز میں انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے اندر آنے کی دعوت دی میں ان کی ہمراہی میں ایک نہای سادگی اور نفاست سے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا چل نمہ کے بعد ان کی شریع کی حیات بھی آ گئی انہیں اپنی آنکھوں پر بہت شکریہ آدھا کیا ایک ہفتے کے بعد ان کی بیٹی کی شادی تھی اسی سلسلے میں شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹ رہے تھے اس بیک میں ان کی بیٹی کے زیورات اور دوسری قیمدی اشیاء تھی یہ ان کی عمر بھر کی جواب پونجی تھی جب گھر آ کر انہوں نے اس کی گمشدگی کا علم ہوا جب گھر آ کر انہوں نے پتا چلا کہ ان کا وہ بیک کھو گیا ہے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اس نقصان کے بعد انہیں باعزت طریقے سے بیٹی کی رخصتی ناممکن محسوس ہو رہی تھی یا پھر اس کی شادی ہوتی ہی نہ وہ میرے اس قدر احسان من اور شکر گزار ہو گئے تھے کہ میں شرمندہ ہو گیا فوراں ہی چائے کا انتظام ہو گیا میں نے ان سے کہا بیک کھول کر اپنا سمان چیک کر لیں تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہو تھا تو تم یہاں نہیں ہوتے اس وقت تم ہمارے لیے رحمت کے فرشتے ثابت ہوئے ہو انہوں نے مجھے کچھ رقم بطور انعام دینا چاہیے لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی انہوں نے پرزور اسرار سے شادی میں شرکت کی دعوت دی جو مجھے قبول کرنی ہی پڑی کیونکہ مجھے بھی وہ سادہ مخلص اور بے ریا فیملی یعنی دکھاوا نہ کرنے والی فیملی بہت پسند آئی تھی یہ انہی کی نیت کا پھل تھا کہ میں ان کے ساتھ اس وقت موجود تھا ان کا سمان لے کر مقررہ تاریخ کو میں ایک خوبصورت سوٹ بطور توفہ لے کر ایک سجے سجائے روشنیوں سے چمکتے ہوئے شادی ہال میں پہنچ گیا بھارات کی آمد کے فوراں بعد نکاح ہوا پھر تمام مہمانوں کے نہایت عالی قسم کے کھانوں سے توازہ کی گئی یوں رات گئی تقریب اختدام کو پہنچی انہوں نے دکھی دل برستی آنکھوں اور دھیروں دعاوں کے ساتھ اپنی لادلی کو اس کے نئے گھر روانہ کیا میری شرکت اور توفے کا انہوں نے شکریہ دا کیا اور آئندہ ملتے رہنے کی خواہش ظاہر کی اب میرے وہ دو انجان مسافر میرے چاچے جان اور چاچے جان بن چکے تھے شبروز کی مصرفیات میں وقت پر لگا کر اڑتا رہا ایک دن مجھے ان کے علاقے کی سواری مل گئی تو میں ان کے پاس جا پہنچا انہوں نے میرا بھرپور انداز میں استقبال کیا اکلوتی بیٹی کا فرض ادھا کر کے وہ مطمئن تو تھے لیکن انتہائی مایوسی اور اداسی کا شکار تھے اس دن ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی کیونکہ مجھے رات کے گھانے کے بعد ہی واپسی کی اجازت ملی ان کے خلوص اور اپنایت نے میرا دل جیت لیا تھا اور ویسے بھی میں اپنے گھر سے تنگ تھا ماں باپ نے بچے تو پیدا کر لیے تھے لیکن ان بچوں میں محبت نام کی نہیں تھی اور پھر میرے بھائیوں کی شادیہ ہو چکی تھی اور گھر میں ساز بھو کی روایتی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا تھا میرا دل گھر میں نہیں لگتا تھا بس میں کام کرتا اور رات میں ہی گھر جاتا تھا لیکن اب میں اپنے ان مخلص دوستوں کے پاس جانے لگا باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ مریم ان کی بیٹی کے سسرال والے نہایت لالچی اور تنگ نظر لوگ تھے مریم سے صبح سے شام تک نوکر کے طرح کام لیا جاتا لیکن محبت اور تعریف کا ایک لفظ بھی بولنا گناہ سمجھتے تھے وہ لوگ ساس تو ہر وقت نکتہ چینی کرتی تانہ زنی کرتی اپنا حق سمجھتی تھی اس کے دل کو توڑنا چاچا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہز دیا تھا کیونکہ وہ تو کوٹھی اور کار کے خواہش مند تھے میرے حال ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اکلوتی بیٹی اور اس کا یہ حال والدین اتنی محبت کرنے والے اور سسرال اتنا ظالم لیکن پھر میری زندگی میں ایک بہت بڑا سانیہ ہوا میرے والد صاحب بیمار تو کافی عرصے تھے لیکن ایک رات جو سوئے تو اگلی صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا ایسی اچانک موت نے ہمیں تو بلکل ہی پاگل کر دیا تھا کیونکہ والدین کا خالہ دنیا میں کوئی بھر نہیں سکتا تھا پھر امتحان شروع ہو گئے تو چند ماہ چاچا جان کی طرف جانا نہ ہو سکا کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو علم ہوا مریم آج کل ان کے پاس ہے اگرچہ وہ شروع حصے کم گو اور اپنی ذات میں مگن رہنے والی لڑکی تھی لیکن اب اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں واضح طور پر نظر آتی تھی میری اس سے ملاقات صرف سلام دعا اور چائے پانی لانے تک محدود تھی اب جبکہ وہ ماہ کے ردبے پر فائز ہونے والی تھی ماہ بننے والی تھی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اس وقت اسے علاج آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت تھی لیکن اسے ایسی کوئی ریایت نہ مل رہی تھی ماسی کی طرح اس سے کام کروایا جاتا تھا اس کی شادی کے بعد اس کی ماسی کو ہٹا دیا گیا تھا وہ ماں بننے والی تھی اس کے باوجود اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں تھا حضب سابق دن رات کام میں مصروف تھی ڈاکٹر کے پاس جانا ان کے خیال میں صرف وقت اور پیسے کا زیادہ تھا کیونکہ ڈاکٹر بقول ان کے صرف مشفرے دے کر گھر میں مسائل پیدا کرتے ہیں جب اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو چاچا اسے ساس کی اجازت سے اپنے پاس لے آئے اور انہوں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی اس کا شہر تو خیر نامرد ہی کہوں گا بچہ تو پیدا کر لیا لیکن مرد کی کوئی ذمہ داری پوری نہ کی اس نے کیونکہ اب تو ذمہ داری نبھانے اور خرچہ کرنے کا وقت تھا لیکن اس آدمی نے اپنی بیوی کا کوئی خیال نہ کیا ایسے ظالم لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا خیر دسمبر کی ایک تھنڈی شام کو مریم نے ایک گول مٹول پیاری سی گڑیا کو جنم دیا اس کے والدین بہت خوش تھے فوراں سسرال کو اطلاع دی گئی لیکن کوئی دیکھنے تک نہ آیا کیونکہ وہ صرف پوتے کے خواہش مند تھے ان کے مطابق ان کے خاندان میں پہلا بچہ ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے لیکن یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کو نعمت سے نوازے یا رحمت سے جب دو تین ماہ تک انہوں نے کوئی رابطہ نہ کیا تو بیٹی کی گھر کو قائم رکھنے کے لئے چاچا نے مجبوراں خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں پر کسی نے ان سے سیدھے مو بات نہ کی بیٹی کی پیدائش ان کے خیال میں ایک جنم تھی جس کی سزا وہ مریم کو دے رہے تھے ان کا داماد بھی اپنے والدین کا ہمنوا تھا آخر ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا اگر وہ اپنا گھر مریم کے نام کر دیں تب وہ سسرال جا سکتی ہے چاچا جان یہ مطالبہ سن کر دنگ رہ گئے ریٹائیمنٹ کے بعد یہ گھر اور ان کی پینچن ہی ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ تھی گھر کا آدھا حصہ انہوں نے قرائے پر دے رکھا تھا انہوں نے رشداروں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا اگر وہ یہ قربانی دے دیں تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ آئندہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے اور ان کی بیٹی کا گھر بھسا رہے گا اور وہ لوگ اس کی عزت کریں گے اس کو اپنی بہت اسلیم کریں گے اس کی بیٹی کو پوتی کا درجہ دیں گے مریم بھی یہ سن کر بہت دکھی ہوئی اس کا کہنا تھا کہ وہ نوکری کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال لے گی لیکن ایسے لالچی لوگوں میں واپس نہیں جائے گی جب ان کا مطالبہ ماننے میں پسو پیش کی گئی یعنی انکار کیا گیا تو ان کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہو گیا جسے دیکھ کر ماں باپ تو دل تھام کر رہ گئے لیکن مریم تو ہوش و حواظ سے ہی بیگانہ ہو گئی خیر وقت کام ہے گزر جانا وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان کو سبر بھی آ جاتا ہے میں اب اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی فارم میں ملازمت کر رہا تھا اور والدہ میرے سر پر سہرہ دیکھنے کی خواہش من تھی جبکہ میں کچھ عرصے ٹھہر کر اپنی مالی حیثیت مستحکم کر کے ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا والدہ نے بہنوں کے ساتھ مل کر لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا مریم حسین بھی تھی تعلیم کے زبر کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے اس کو حسن زیادہ عطا کر دیا تھا لہٰذا جب اس کی بیٹی سال بھر کی ہو گئی تو اسے والدہ کے پاس چھوڑ کر اس نے ایک مشہور سکول میں ملازمہ شروع کر دی میں گاہے بگاہے لپک کر میرے پاس آتی اور میں بھی ہمیشہ اس کے لئے چاکلیٹ لے کر جاتا ایک دن مریم نے فون کر کے مجھے فوری طور پر بلایا میں وہاں پہنچا تو چاجہ جان بے ہوش پڑے تھے دونوں خواتین کا پریشانی سے برا حال تھا میں انہیں لے کر فوراں ہسپیٹل پہنچا ایمرجنسی میں فوری طبی امداد ملنے سے وہ ہوش میں آ گئے لیکن دو تین دن کے بعد ان کی تمام ٹیسٹ ہو کر جب ریپورٹ آئی تو یہ سن کر ان کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ ان کا برینٹ یومر آخری اسٹیج پر تھا اور وہ اسے عمر کا تقاضی سمجھ رہے تھے مریم اور چاچی کا تو غم سے برا حال تھا بہرحال ان کا علاج شروع ہوا جو صرف تکریف کو وقتی طور پر کم کرنے کے لئے تھا ایک دن ان سے ملاقات کو گیا تو مجھے دیکھ کر وہ رونے لگے بیماری نے ان کا زندگی پر سے بھروسہ ختم کر دیا تھا وہ اپنی پیاری بیٹی کی تنہائی اور ناکام شادی شدہ زندگی کی وجہ سے بہت فکر مند تھے اور اپنی زندگی میں اسے محفوظ ہاتھوں میں سوپنا چاہتے تھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں صرف بیٹا کہتا ہی نہیں بلکہ سمجھتا ہوں میں بہت شرمندگی سے تم سے مدد کا خواہش مند ہوں اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو فوری طور پر مریم کا ہاتھ تھام لے تو مجھے بتاؤ میں نے ان کو تسلی دی اور اس سلسلے میں ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا پر جب میں گھر آیا تو غور کیا کہ ایسا کوئی لڑکا موجود ہے ہی نہیں جو اتنی پاک باس باکردار لڑکی کے لیے مناسب ہو جو فوری طور پر شادی کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ وہ تو یہ فرض اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے تھے اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اس خاندان کے اخلاق مروت خلوص اور شرافت کا تو میں ویسے ہی دلدادہ تھا ان کو بہت پسند کرتا تھا اپنے گھر سے زیادہ ان کے پاس وقت گزارنا چاہتا تھا لیکن میں ٹھائر جاتا تھا کیونکہ مریم بہت باکردار لڑکی تھی اور اس کے طرف کوئی انگلی اٹھائے یہ مجھے پسند نہیں تھا میں نے سوچا تو پھر وہ شخص میں کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی کو اس نظر سے دیکھا بھی نہیں اور والدہ بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی اس خیال نے میری سوچوں کا روح بدل دیا یہ رشتہ نہ صرف ان کی پریشانیوں کا حل تھا بلکہ میرے لئے بھی ایک پرسکون خوشیوں سے بھری اور مستحقم ازدواجی زندگی کا زامن تھا جب میں نے والدہ سے ذکر کیا تو شروع میں انہوں نے طلاق گیافتہ اور ایک بچی کی ماں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا تو جوان بیٹا ہے کمارہ ہے اور ایک عورت جس کی شادی ہو چکی ہے طلاق مل چکی ہے اور بیٹی بھی ہے اس سے میرے جوان بیٹی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے لیکن میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ صرف ایک مردبہ ان سے ملاقات کر لیں پھر ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں ہسی خوشی کو گل کرلوں گا جب میری والدہ ان سے ملی تو ان کے رکھ رکھاؤ اخلاق اور شرافت سے بہت متاثر ہوئی ویسے بھی وہ پہلے اپنی مرضی سے بہوے لاکر پشتا رہی تھی لہذا انہوں نے سوچا کہ پھر اجنبی لوگوں کو آزمانے سے یہ جانے پہچانے لوگ لاکھ گناہ بہتر ہیں اور پھر میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی اگلے جمعے کو سادگی سے مریم اور میں ایک نکاح کے بندھن میں بند گئے چاچا کی حالت کے باعث خاموشی سے فرض ادا کیا گیا بارات بھی چند افراد پر مجتمل تھی انہوں نے بھی صرف اپنے قریبی عزیزوں کو مدود کیا اپنی بیٹی کو ان کے گھر روانہ کر کے پرسکون ہو کر مریم کے والد نے ایک ہفتے کے بعد ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لی ماں بیٹی دونوں غم سے نڈھال تھے وقت سے بڑا مہرم کوئی نہیں ہوتا لہذا رفتہ رفتہ یہ زخم بھی بھر گیا گزرتے ماہوں سال نے اس غم کو دھندلا کر دیا میں نے اپنے لئے ایک خوبصورت گھر کر لیا جسے مریم نے اپنے سلیکے اور محنت سے محبت سے دنیا میں گرویدہ بنا لیا ہم نے اسرار کر کے چاشی جان کو بھی اپنے پاس بولا لیا یہ زندگی کے آخری پانچ سال انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے اللہ تعالی نے ہمیں دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا لیکن لالا مریم کی پہلی بیٹی جو میری بیٹی نہیں تھی لیکن اس کا مقام میرے دل میں آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا میں نے اس کو ہمیشہ اپنا پہلا بچہ مانا اور سب سے زیادہ محبت دی گھر میں بھی لالا سب بچوں کی پسندیدہ بڑی آپی ہے بچوں کے پیار کا یہ عالم ہے کہ کوئی اجنبی کبھی یہ فرق محسوس نہیں کر سکتا یوں ایک چھوٹے سے رکشہ ڈرائیور نے کس طرح اپنی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا صرف اللہ کی مدد سے اور ایک نیکی نے مجھے اتنا خوبصورت خاندان دیا کہ آج بھی میں اللہ تعالی کے حضور سجدے میں گر جاتا ہوں اور لاک لاک بار شکر ادا کرتا ہوں